ہیلو ایبری بان ویلکم ٹو ما چینل اسلام علیکم گورکپور گرل گوزیا سنبول تو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں گی اچھے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں جس سے میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو آج میں پھر ایک نئی رسپی کے ساتھ آئی ہوں چھولے بٹورے تو چلیے چھولے بٹوری کی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میدہ ہے دو کٹوری یہ سوجی ہے آدھی کٹوری یہ دہی ہے آدھی کٹوری یہ تین چمچ ریفانڈ آئیل ہے یہ چینی ہے آدھی چمچ یہ بیکنگ سوڈا ہے دو پینچ یہ بیکنگ پوڑر ہے ون ٹیبل سپون یہ نمک ہے آدھا چمچ چلیے اب ہم بھٹورہ تیار کرتے ہیں تو یہ میں نے دو کٹوری میدہ لیا ہے میدے کو چھان لیا تھا پہلے اب اس میں سوجی ملائیں گے آدھی کٹوری اس میں ریفانڈ آئیل ملائیں گے تین چمچ دہی ملائیں گے آدھی کٹوری اس میں اب ملائیں گے چینی آدھا چمچ بیکنگ پوڑر ایک چمچ کھانے والا سوڈا ہے دو پینچ اور نمک کے آدھا چمچ اب اسے میس کریں گے پہلے ہاتھوں سے اب اس میں پانی ڈال کے ڈو لگا لیں گے سوفٹ سارڈو لگانا ہے اس کو بہت اچھے سے سارڈنا ہے اس کو آپ دیکھیں میں نے اس میں چھت کر دیا ہے اس سے پانی اس کے اندر جا سکے یہ جتنا پانی پیے گا ہوتا نہیں جلدی ہم لوگ کی بھٹورہ پھولے گا اسے خوب سارڈنا پڑتا ہے اچھے سے دیکھیں ایدھم سن گیا ہے اچھے سے سوفٹ سا ہو گیا ہے ڈو اب میں اسے ایک باؤل میں رکھ دوں گی اور اوپر سے تھوڑا سا تیل لگا دیں گے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گی یہ دو سو پچاس گرام چنے ہیں اسے کابلی چنہ بھی بولا جاتا ہے اسے میں نے رات بھر کے لیے بھی بھو دیا تھا اور یہ چائے کی پتی ہے ایک چمچ اسے اوبال لوں گی اب دیکھیں آدھا کلاس پانی ڈالا ہے میں نے اس میں دو دال چینی ڈالا ہے اور دو پینچ سوڈا ڈالا ہے اور نمک ڈالیں گے آدھا چمچ اور جب میں نے چائے پتی کا پانی اوبالا تو وہ ڈال دیا ہے دیکھیں پانی اس میں اتنا رہنا چاہیے کہ ڈوب جائے چنا اب اسے سیٹی لگا دیں گے پانچ دیکھیں ایدھم گل گیا ہے اچھے سے یہ تین ٹاماتر کا پیسٹ ہے یہ پیاج کا پیسٹ ہے دو یہ دو چمچ لے سو ندرک ہے یہ دو چمچ دہی ہے یہ چار میرچے ہیں اور دھنیاک پتی ہے یہ نمک ہے یہ ایک چمچ جیرہ ہے دو لونگ ہے ایک دال چوینی کا ٹکڑا ہے یہ دھنیا پاورڈر ہے یہ چمچ یہ چٹ مسالہ ہے آدھا چمچ یہ ہلدی ہے دو پینچ یہ ریڈ چلی پاورڈر ہے آدھا چمچ یہ چنہ مسالہ ہے آدھا چمچ اب میں ایک کڑھائی لوں گی اس میں تیل ڈالوں گی دو سپون میں نے ریفائنڈ آئیل ڈالا ہے آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اب یہ تیل گرم ہو گیا ہے تو میں نے اتنے جیرہ ڈالا ہے اور دال چینی ڈالا ہے لونگ ڈالی ہے اب میں نے اونین کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اچھے سے اس کو بھون لیں گے آپ پیسٹ کی جنگہ اس کو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں اچھے سے بھون گئے دیکھیں اچھے سے بھون گیا ہے یہ اب اس میں گرم مسالے ڈال دیں گے اور گیس کی فلیم کو ادھا سلو کر دیا ہے دیکھیں مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں آپ ٹاماٹر کا پیسٹ ڈالیں گے اس میں اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اب میں نے ایک جمج نمک ڈالا ہے نمک آپ سوادر کے انسار ڈال سکتے ہیں کمیاں جادہ کر سکتے ہیں اب میں اسے ڈھک کے بھون لوں گی دیکھیں بھون گیا ہے مسالہ اب میں اس میں دہی ڈالوں گی دو چمج دہی کو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن دہی سے سواد بہت اچھا جاتا ہے اس لئے میں نے ڈالا ہے اس میں اب اسے اچھے سے بھونیں گے کہ دہی کا پانی سوک جائے تھوڑا سا دیکھیں اچھے سے بھون گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب میں نے اس میں چنے ڈال دیئے ہیں اور تھوڑے سے چنے بچا لیے ہیں اب اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے اور جو میں نے چنے کا پانی تھا اس کو بھی رکھ لیا ہے دیکھیں تھوڑے سے بچا لیے تھے اسے میس کر لیں گے اور یہ گریوی میں ڈالیں گے تو سواد اس کا بہت ہی اچھا آئے گا گاڑا گاڑا سا لگے گا دیکھیں جو پانی بچایا تھا میں نے وہ بھی ڈال دیا اس میں اب پانی اپنے حسابتے کر سکتے ہیں زیادہ کم اب جو میں نے چنے پیسے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اس میں اس سے گریوی ایدم گاڑی سی ہو جاتی اچھے لگتی ہے اب میں نے چلی ڈال لیے دو اب اسے ڈھک کر پانچ مند تک پکا لیں گے دیکھیں میری ایدم ریڈی ہو گئی ہے چھوڑے اب میں نے اسے دھنیا پتی ڈال دیا ہے دیکھیں گرما گرم چھوڑے تیار ہے تو چلتے ہیں اب ہم لوگ بھٹورا بنانے چلتے ہیں تو اس کو میں نے ایک بار اور اچھے سے سان لیا ہے دیکھیں اب اس کی لوئی بنا لیں گے آپ کو جس سے ساپ سے رکھنی ہے موٹی پتلی کیسے بھی مڈورے بنانے ہیں اب میں نے آئیل لگا لیا ہاتھ میں اور اس کو گول گول بنا لوں گی پیڑے اس کے دیکھیں پٹرے پہ بھی لگا لیا ہے اب میں اسے بیل لوں گی میں نے اسے کول بیلا ہے آپ کیسے بھی بیل سکتے ہیں دیکھیں تیل میرا ایک دم گرم ہو چکا ہے اب میں نے بھٹورے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے سیک لیں گے مڈورے تنلے کے لیے آپ لوگ تیل کو گرم پہلے کر لیجئے کوئی خوب اچھے سے تب ہی وہ پھولتے ہیں اچھے سے دیکھیں ایک بھٹورا میرا تیار ہو گیا ہے اب ایسے سارے بھٹورے بنا لوں گی میں دیکھیں کتے فولے بنے ہیں بھٹورے دیکھیں میرے چھولے اور بھٹورے تیار ہو گیا ہے تو اب میں ایسے ریس آوٹ کر لیتی ہوں دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور میں نے جیرہ رائس بھی بنایا تھا دیکھیں تو جسے پکھانا ہوا آ جائے اور بتائیے کہ آپ لوگ کیسے بنے تھے چھولے بھٹورے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں سیئر کریں اللہ حافظ دعا میاد رکھنا پھر ملیں گے نئے رسبی کے ساتھ موسیقی